تو فرینڈز یہاں پہ دیکھو ہم چونہ کی کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مممہ میرے بال کتنے بڑے ہو گئے ہیں میں گرل بن گیا تو میری کٹنگ کرو اور آج تو جد کر بیٹھا تھا کہ کٹنگ کرنی ہی کرنی ہے مجھے تو بس ریشی اور میں اس کی کٹنگ کرنے بیٹھ گئے تھے ہمیں ویسے آتی نہیں ہے تھوڑی بہت بس ایسی اپنے آئیڈیا سے ہم کر رہے ہیں کٹنگ اور یہ اس کو نحلانے سے پہلے ہی جیسے کٹنگ ہوتی ہے تو جتنی بھی ہمیں آتی ہے تھوڑی بہت کٹنگ ہم کر رہے تھے اور یہاں پہ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھو اور پھر اس کے بعد اس کے ڈیڈی آگئے تھے وہ ٹریمر سے اس کو کر رہے تھے کیونکہ ہمیں نہیں آتا ہے یہ سب کرنا اور اس کے بعد جب اس کی کٹنگ ہو گئی تھی اس کو اچھے سے نہلا دیا تھا تو یہاں پہ دیکھو دونوں بھائی بہنوں کی کیسے لڑائی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ یہ لڑائی کرتے ہیں اور ریشی کو یہ بلکل بھی نہیں پڑھنے دے رہا تھا اور ریشی اپنا کام کر رہی تھی لیکن اس کو نہ تو خود پڑھنا نہ ہی ریشیتہ کو پڑھنے دینا اور بس ایسی اس کا جو موڈ ہو رہا تھا کی لڑائی کرنے کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریشی کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا یہ اور ادھر دیکھو اس کو گسہ آ رہا ہے لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ ممہ ویڈیو بنا رہا تھا ایک دم سے اس کے فیس ایکسپریشن چینج ہو گیا ہے اور یہ سمائل کرنے لگ گیا تھا اور بس ایسے ہی بچوں کو کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب تو فرینڈز اب یہ ایک بجے کا ٹائم ہویا ہے میں نے ابھی لنچ نہیں بنایا ہے بس ابھی میں تھوڑی دیر میں بناوں گے لنچ اور شیویل گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اوپر اپنے ڈیڈی کے پاس کیا ہے آ جائے گا بھی تھوڑی دیر میں نیچے اور میں آپ کو ایک بات بتا رہی تھی کی کل میں نے میری بہت بہت اچھی فرینڈ ہے وہ بہت پیاری فرینڈ ہے وہ ان کے ایک ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے میک اپ کیا تھا اس میں اپنا میک اپ کر کے بتایا تھا کہ وہ کس طریقے سے میک اپ کرتی ہے اور سچ میں اتنی سندر لگ رہی تھی اتنی سندر لگ رہی تھی کی میں تو دیکھتی ہی رہ گئی ان کو اور پھر جب وہ میک اپ کر رہی تھی نا تو ان کا ویڈیو دیکھ کر میرا بھی من ہوا کہ میں بھی میک اپ کروں لیکن unfortunately میرے پاس نہ تھا سمان اتنا میک اپ کا اور نہ ہی مجھے میک اپ کرنا آتا لیکن پھر بھی میں سوچ رہی ہوں کبھی موقع ملا تو جیسا بھی میں کرتی ہوں جو بھی کچھ سمانہ آپ کے ساتھ شیئر جرور کروں گی میک اپ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھا تو نہیں آتا اچھا کہ آتا ہی نہیں تو میں آپ کو جرور کر کے دکھاؤں گی تو پھر اب میں شیویل کو بلا کے لاتی ہوں کانا بناتی ہوں پھر میں اس کو پڑھاؤں گی ملتے ہیں اور یہاں پہ یہ میں نے منکہ مانگا رکھیا تو روج میں بچوں کو دو دو تین تین واش کر کے اچھے سے دے دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ رشی اور یہ شونا یہ ان کا منہ ہو رہا تھا کہ ممہ شکنجی پینی ہے تو جید کرتے ہیں اب یہ بچے کی چینی ہم ہی گھولیں گے تو میں ان کو یہ کام دے دیتی ہوں تو دونوں دیکھو اپنے لیے چینی گھول رہے تھے تو اور باقی کا میں نے بنا دیا تھا ان کا اور دونوں کو اب میں اس جار میں ڈال کے دے دیتی ہوں کیونکہ دونوں روجی ان کو کلر چینج چاہیے کہ آج ہم اس والے کلر میں پییں گے آج اس والے کلر میں پییں گے یہی ہے گھر میں رہ کے بچے کسی نہ کسی طرح بسجد کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بات کی تو بس اب ان دونوں کو میں دے دوں گی اور شیویل کی دیکھو کچھ شرارتیں کر رہا تھا لیکن مجھے دیکھ کر یہ دونوں کے دونوں چپ چاپ سے بیٹھ کے آرام سے پینے لگ گئے ہیں اور بس اس کے بعد پھر یہاں پہ ایوننگ کا ٹائم تو ہوئی رہا تھا تو پھر میں نے چائے بھی بنا رہی تھی اور ہزبینڈ کے لیے بھی اور جو لیبر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پھر یہ بچوں کی پھر سے ڈیمانڈ ہو گئی تھی کہ ممہ کچھ کھانے کا چاہیے تو یہاں پہ یہ جو مارکٹ سے جو آتے ہیں کوریریاں سی جو آتے تلنے والی ہے تو پھر میں وہ بچوں کے لیے تل رہی تھی پھر اس کے بعد یہ میں نے سبجیاں بھی اچھے سے تین چار پانی میں واش کر کے اس کو رکھ دیا تھا میں نے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو شیویل کا ہو گیا کام سٹارٹ فیلانہ شروع کر دیا اس نے اپنی گاڑیاں اور ابھی اپنے دیرے دیرے سارے سمانیہ نکالے گا اور بس سے ایسی چلتا رہتا ہے بچوں کا پھر یہ میں نے وارٹر میلن فریج میں سے پہلے ہی کافی پہلے نکال لیا تھا تھنڈا نہیں تھا یہ اور اس کے بعد میں کٹنگ کر رہی تھی وارٹر میلن کی بچوں کو کھلانے کے لیے اور پھر آپ بھی کھائیے اور سہت بنائیے آپ بھی وارٹر میلن کھا کے تو فرینڈ اب میں یہاں پہ اپنے vlog کا بھی اینڈ کرتی ہوں اور جو میرے چینل پہ نئے ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا بائی بائی فرینڈ